بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکس چینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے بھائی ڈالر کے مطلق بتانے سے پہلے ریال میں مزید مندی مزید مندی اور ریال آج پھر نیچے ہے اور کچھ پردیسی بھائی کمینٹ کر کے بتاتے ہیں بھائی کہ آپ یعنی کہ ابھی بھیج دیں یا بھائی روکیں دیکھیں میں مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں انشاءاللہ کل جمعہ رات ہے کل ایک ڈیٹیل سے ویڈیو آئے گی اس کے مطلق ہے اس میں مکمل تفصیل ہم ہر جمعہ رات کے ویڈیو لگاتے ہیں اس میں مکمل تفصیل بتاتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو میں بھی میں یہی ذکر کروں گا اگر آپ کو بھائی پیسے چاہیے تو آپ بھیج سکتے ہیں ریٹ اگر 74 پر 75 ابھی ہے تو یہ بھی کوئی کم ریٹ نہیں ہے ہاں اگر آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس دو چار ماہ تو پھر آپ کو دیفنیلٹی بات ہے فائدہ ہوگا برحال اگر ڈالر رکھ مطلق بات کریں آپ کے سامنے ہے ایچ بیل کا ریٹ آج پھر ایک روپے ڈالر کم ہوا کل کے نسبت دو سو اناسی روپے بیس پیسے پر آ چکا ہے جو کہ پچھلے ایک مہینے سے کم ہو رہا ہے آج کی رپورٹ کے مطابق یہ بھی آپ کو بتا دوں میں پچھلے چھ ماہ میں پہلی دفعہ ڈالر اتنا نیچے آئے گی یہ بھی بتا دوں آپ کو میں برحال اگر بات کریں ریال ریٹ کی سوری تو آپ کو پہلے میں انٹر بینک کا ریٹ بتا دوں آج کا چوہتر روپے اٹھتر پیسے آج کا انٹر بینک کا ریٹ ہے سعودی ریال کا ویسے درہم کے مطلق بھی چلو آپ کو بتا دوں میں چھتر روپے چھتیس پیسے یہ امراتی درہم کا ریٹ ہے اگر بہرینی دینار کی بات کریں بھائی تو وہ سات سو چورتالیس روپے کا اگر امانی ریال کی بات کریں تو سات سو اٹھائیس روپے کا کوئیتی دینار کی بات کریں تو بھائی کیا ہی کہنے ہیں کوئیتی دینار کے آج کا ریٹ ہے نو سو سات روپے یہ کوئیتی دینار کا کو ریٹ بتا رہوں میں اگر بات کریں کتری دیال کی تو وہ بھائی چھتر روپے اکانمے پیسے میں اس وقت پاکستان میں سعودی بیعہ سے بھی مہنگا ہے کتری اینڈ امراتی اینڈ بھائی جو بھی جتنے بھی ہیں برحال جی اگر ہم بات کر لیں اوپن مارکیٹ کی پاکستان میں اگر مثال کا طور پر آپ ریال کا ریال لاکر یہاں پر چینج کروانا چاہ رکھیں تو آپ کو پاکستان میں اس وقت پجتر روپے پلس میں پاکستان میں بھی ریٹ مل جائے گا ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ان میں اگر ہم بات کریں ویسٹن یونین کی تو بھائی ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر ہم بات کرنے منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا ریٹ چوہتر روپے سولہ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر ٹیلی منی اے ان بی بینک جسے بولتی ہیں ان کی اگر بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے چھبیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے مختلف کیسز میں بھائی تئیس ریال بھی فیز کاٹ لی جاتی ہے لیکن وہ اگر کوئی فرس ٹیم بندہ جا رہا ہے اور وہ بھی اپنے اکامے سے کسی کے شناختی کار نام کے اوپر پیسے بھیج رہا ہے تو اس کے تقریباً تئیس ریال کار لیتے ہیں یہ اچھا بارہ جی اگر بات کریں تحویر راجی بینک کی تو ان کا آج کا چوہتر روپے انیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز ہوتی ہے جی ان کی بھی ایس ٹی سی پی کی اگر ہم بات کریں تو ان کا ریٹ ہے آج کا چوہتر روپے اکیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اور اگر بات کریں ہم فوری بینک بینک جزیرہ کی تو بھئی ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے ستائیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز ہے جی اگر بات کریں ہم انجاز بینک کی یعنی کہ آپ اگر انجاز بینک سے بجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک کا بھئی آج کا ریٹ ہے چوہتر روپے تئیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر بات کریں کوئک پیئے کی تو کوئک پیئے کا بھائی آج کا ریٹ ہے چوہتر روپے بتیس پیسے دس سترہ اور تیسرہ الفیس کے ساتھ ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو ایک چیز سے اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں میں کل ایک دوست نے مجھ سے رابطہ کیا اور ان کا اکامہ ہے وگر ایکسپائر تھا مجھے بور رہے تھا کہ بھائی میرا اکامہ اکسپائر ہے اور ہانڈی کے تھو میں نے پاکستان پیسے بیجے ہیں ایک بندے سے تو تکریباً دس دن ہو گئے ہیں کہ پیسے پاکستان میں نہیں مل رہے ہیں تو آپ کو صرف یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یار کوئی بھی بندہ ہانڈی کے تھو پیسے مت بیجے یہ رسک ہے ابھی ہانڈی والے بھائی ڈرامے کر رکھی ہیں پاکستان میں اوپن مارکیٹ میں ریٹ اتنا ہے نہیں ہے آپ کو ریٹ بھی کم دیں گے اوپر سے آپ کے پیسے ڈوبنے کا بھی خطر ہے